اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ٹومیٹو کریم ساؤس پاسٹا کی ریسیپی شیئر کروں گی اس ریسیپی میں ہم کسی بھی چائنیز ساؤس کا استعمال نہیں کریں گے تو بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے آئیے شروع کرتے ہیں ایک کھلے برطن میں ہم پانی اوبار لیں گے اس کے اندر دو چائے کے چمچ نمک ڈالیں گے اور ساسو گرام سپیگٹی ہے میرے پاس یہ اس میں ڈال دیں گے سپیگٹی تھوڑی سافٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو اچھے سے پانی میں ڈپ کر دیں گے اور اس میں جو چمچ ہے وہ تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد چلاتے رہیں گے تاکہ یہ آپس میں بھی نہ چپکے اور برطن کے ساتھ بھی نہ چپکے جی تو سپیگٹی اوبار جائے تقریباً 6-7 منٹ یا 8 منٹ لگیں گے اس کو اوبارنے میں تو اس کا پانی نتھار دیں گے اور اس کے اوپر ہم تھنڈا پانی ڈال لیں گے پھر اس کے اوپر دو کھانے کے چمچ آئل ڈال لیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ یہ آپس میں نہ چپکے اب ہم ٹومیٹو ساس بنانے کے لیے چار ٹومیٹر لیں گے اور ان کو ہم اس طرح اوپر والی سائیڈ پر کٹ لگا کے پانی کے اندر ڈال دیں گے اوپلتے ہو پانی کے اندر ان کو ہم تین منٹ کے لیے ڈال لیں گے تاکہ اس کا جو چھلکہ ہے اوپر سے وہ نرم ہو جائے تین منٹ کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے اوپر سے اس کی جو سکن ہے وہ ریموو کر دیں گے اور جو پلپ ہے یہ ہم گرائنڈر کے جگ میں ڈال دیں گے اور اس کا ہم فائن سا پیسٹ بنا لیں گے اکڑا ہی میں ہم لیں گے تین کھانے کے چمچ آئل اس میں آدھا چائے کا چمچ چاپ کیا ہوا لیسن اور آدھا چائے کا چمچ ہی چاپ کیا ہوا ادھرک ڈال کے ادھرک لیسن کو ہم فرائے کر لیں گے چکن لیں گے تین سو پچاس گرام بون لیس اس کو ہم سٹریپس میں کاٹ لیں گے اب چکن کو ہم نے فرائے کرنا ہے چکن کا کلر چینج ہونے تک اس کو ہم فرائے کریں گے دیکھیں کلر چینج ہو گیا اور چکن وائٹ سا ہو گیا تو اب اس کے اندر ہم نے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ کالی میرچ پاورڈر اور آدھا چائے کا چمچ یا ہس بے ضرورت چاپ کی ہی سرخ میرچ ڈال دینی ہے اب اس کو موپر سے کور کریں گے اور دو تین منٹ پکنے دیں گے تاکہ چکن جو اچھے سے سافٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے اچھا سا کلر آ جائے چکن پہ یہ تو اب یہ چکن جو ہے فرائے ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اب اسی برطن میں ہم تین کھانے کے چمچ ڈال لیں گے بٹر میلٹ ہو جائے تو اس میں ڈال لیں گے ہم ایک چائے کا چمچ چاپ کیا ہوا لہسن لہسن کو ہلکا سا فرائے کریں گے اب اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز باری کاٹ کے ڈال دیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے پیاز کو اب اس میں جو ہم نے ٹیمیٹو پیسٹ بنایا تھا ڈال دیں گے اور اس کو ہم تقریباً ایک منٹ پکائیں گے پھر ہم اس میں ڈال لیں گے نمک ایک چاہے کا چمچ کالی مرچ پاورڈر ایک چاہے کا چمچ اور ایک ٹکن کیوب جو ہے ڈال دیں گے فلیور کے لیے اب آپ اس میں ویجیٹیبل ڈال دیں کوئی سی بھی ویجیٹیبل آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں گاجر اور شملا مچ ڈال لیں ہیں تھوڑا سا فریش پارسلے یا کرینڈر ڈال لیں اور چند سیکنڈ ویجیٹیبل کو فرائے کریں گے اب اس میں ہم ڈال لیں گے دودھ یہ ایک کپ دودھ ہے اور آدھا کپ اس میں ہم ڈال لیں گے ڈیری کریم کا کریم اور دودھ ڈالنے سے پہلے آنچ جو اس کے نیچے بلکل ہلکی کر لیں اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں آدھا کپ چیڈر چیز کا ڈال دیں گے چیز کے اچھے سے ملٹ ہونے تک اس کو ہم پکائیں گے اب جو ہم نے چکن فرائے کر کے رکھا تھا اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا چکن جو ہے وہ ہم سیو کر لیں گے اینڈ پہ گارنش میں کام آئے گا اب اس کے اندر ہم سپیگٹی ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کی تھی اور بہت اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اس پاسٹا میں ہم نے کسی بھی چائنیز سوس کا استعمال نہیں کیا تو یہ ٹیسٹ میں بھی بلکل ڈیفرنٹ سا بنتا ہے اور بچوں کے لئے بھی بیسٹ ہے جی تو اب ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیں گے اس کے اوپر ہم چکن کے پیسز رکھیں گے اور بری کٹا ہوا سبز دھنیا ڈال دیں گے تو یہ تھی آسان سی ریسپی ٹومیٹو کریم سوس پاسٹا کی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ